شارٹ تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں ہر جلی سے اچھے چھار عورتیں اپنے نکاح میں لیاؤں یہ ورنہ آپ کے پاس یہ آپشن ختم اچھے چھاری خبزہ کرلو اور لڑکوں سے بھی کہتا ہوں جو اچھا مرد ہے اس پر ایک عورت کو خبزہ نہ ہونے دو آپ اس کے تیسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ چوتھی بن جاؤ کیونکہ مستقبل میں اچھے لڑکیں بھی مارکیٹ میں شارٹ اور اچھے لڑکیں بھی مارکیٹ سے شارٹ جو کی شارٹ اوڑے والی ہوتی یہ سٹاک کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا پہلے سے تو یہ تو پتہ نہیں یہ کہاں سے اس طرح کے لوگ جو ہیں یہاں پہ جنم لیتے ہیں اور ماشرمنٹ کو پسند بھی کیا جاتے ہیں دنیا کا ہر مذہب قانون گلوبل لاؤز ہر کوئی انسان کو خواتین اور مرد اور برابری کی بات کرتا ہے یہ جو الفاظ ہے ڈمنائز کرنا کسی جنڈر کو یہ کہہ دینا کہ اس کو سٹاک کر دو اور اس کو ایک کموڈیٹی کی طور پہ لینا نہیں ایسی اس کی وہ اسٹیس تو وہیں سے لیتے ہیں ہشٹی میں سے لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ہمارا در ریلیجن ہے اس کو کنٹیمپریری حالات کے حالات کے حال سے انٹرپیٹ نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتے گے کہ اس طرح سے یہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے کیونکہ ایس ایس میری ڈپریسنگ اس طرح کے ہم ماشرے میں رہتے ہیں نمسکار دوستو جہین دوستو سواگت ہے آپ کا ہندوستان سپیسل ایچ ڈی کے کون نئے ویڈیو میں دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کلیپ کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے مولانا اتنی گھینونی باتیں کر رہے دوستو پاکستان کی عورتیں اب گھر بڑھا گئی ہیں کیونکہ وہاں کے مولانا وہاں کے آدمیوں کی مائنڈ کو اتنا زیادہ واس کر دیتے ہیں کہ اب وہاں کی عورتوں کو اس مصیبت کو جھیلنا پڑتا ہے دوستو وہاں کے جو مولانا ہیں وہ لوگ کا کہنا ہے کہ آپ ایک لوگ کم سے کم چار پاس سادیا کریے اور ہم تو کہیں کہ آپ پاکستان کی ایک بھی لڑکی کو چھوڑیے مت آپ لوگ سب کے ساتھ میں نکاح کر لیے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی گری سوچیں پاکستان کی ہے کی وہاں پہ لڑکیوں کی اجت نہیں کی جاتی ہے وہاں پہ ایک آدمی کم سے کم تین چار سادی کرنے کے لیے مولانا دورہ ان کو گیان دیا جا رہا ہے دوستو کیونکہ اگر وہ اسکول جاتے اگر مسجید کے علاوہ اگر وہ اسکول جاتے تو ان کو یہ سمجھانے کے جورت نہیں پڑتی کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں دوستو اس سمجھ پاکستان کی عورتیں ایک دم سے لچار ہو گئی ہیں اور وہ رو رہی ہیں دوستو اسی ٹوپی پہ ویڈیو ہرنے لیے تو ویڈیو کافی زیادہ انٹریسنگ بنی ہے تو ویڈیو پورا لاشتر دیکھئے گا اور چینل پہ تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے سای ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو اپنا ویڈیو کو انجوئے کریے میں ملتا آپ سے ویڈیو کے لاشتر دیکھ رہے تھے آپ ایک پاکستانی عالم صاحب ہیں جو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ان سے چار چار شادیاں کریں اور ان کو اپنے نکاح میں لے لیں اور اس طرح کے علماء خواتین کو اس انداز سے سمجھتے ہیں کہ جیسے خواتین کموڈٹی ہوں یہ جو الفاظ ہے ڈیمنائز کرنا کسی جنڈر کو یہ کہہ دینا کہ اس کو سٹاک کر دو اور اس کو ایک کموڈٹی کی طور پر لینا کئی خواتین اس کو اچھا سمجھتی ہیں کہ مرد ہمارے بارے بڑے پروٹیکٹیم ہیں یا آپ کے اب سمجھتی ہیں کہ یہ ایک انسلٹ ہے جنیا کا ہر مذہب قانون گلوبل لاز ہر کوئی انسان کو خواتین اور مرد اور برابری کی بات کرتا ہے تو جب مرد اس طرح کی مولوی حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو خواتین اسے کس طرح دیکھتی ہیں جہاں تک یہ بات ہے آپ نے ان علم صاحب کی کی ہے تو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکٹ میں یہ شرط ہو جیں گے وہ شرط ہو جیں گے تو ایسا کچھ لی ہونے والا کیونکہ ہماری آبادی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو پھر تو ہمیں نہیں لگتا کہ مارکٹ میں اس طرح کی کمی آنے والی ہے تو اگر ہم یہاں پر اس حساب سے ہم ان کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک تو ان کی بات کی کوئی گراؤنڈ جاتی ہے دستہ یوزلیس تنگی سنگ کیونکہ ایسا کچھ ہے نہیں اورتوں کو یہ اس طرح سے انکراج کر رہے ہیں کہ آپ دوسری بن جائیں تیسری بن جائیں تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں ہم انسان ہیں ہم کوئی کٹل مارکٹ میں جانور نہیں ہے جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ستاکھ کر لو آپ کو کچھ پر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی تھالو یہ بھی تھالو اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم تیسے کی دوسری بھی بن جائیں یا تیسری بھی بن جائیں ببکل صحیح کہہ رہی ہیں تو مانور اس میں پھر لگتا تو یہ ہے کہ بہت سارے جو مرد ہیں جو کہ لگتا ہے شاید لور کلاس سے ہوں گے یا لور مردل کلاس سے ہوں گے وہ ان محرومیوں کا غربت کا ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کے تو وہ بس خواتین سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بس ان کو اور کئی پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ بس ہماری بچوں کی شادیوں ہو جائیں کیونکہ سارے لوگ تو زیادی بات اس شہروں میں نہیں رہتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی اپورچنیٹیز نہیں ہیں تعلیم نہیں ہیں اچھا مانور اگر آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی تو آپ کو جیسے فیل ہوا گا کہ مولانا صاحب جائے وہ بسیکلی وہ مزاق کر رہے ہیں لوگ آگے سے ہس رہے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لارجلی خواتین کے بارے اس طرح کے جو کر کے یا بیویوں کے بارے جو کر کے یہ جو مرد جو کمیونٹی ہے وہ اس کا بس they take it lightly یا کہ واقعی یہ جو companions of profit تھے جو انہوں نے سات کی نو کی وہ ایک ڈیفرنٹ ایک چلتا رہتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دور میں ایسے ہوتا تھا اور آج ہزارہ ہز مزاگ کر کے کھیل موڑ کے موڑ کے اس طرح کے باتیں کر دی تو دویے درائی کمپیریزن کہ یہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کہ یہ آج جس فر دسیک آفن کر رہے ہیں نہیں ایسیم اس کی وہ انسیس تو وہی سے لیتے ہیں ہی ہی لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ہمارا ریلیجن ہے اس کو کنٹیمپری حالات کے حساب سے انٹرپیٹ نہیں کرتے ہیں ہم پرانی جو انٹرپیٹیشن ہیں جو کہ اس دور کے لحاظ سے ہم اسی کو ہی فالو کرتے ہیں جو کہ بہت مختلف حالات ہوتی ہیں اس لئے یہاں پر وہ ایک فریدم آف ایسپیشن یا فریدم آف اپیمیان آپ کہلیں وہ بڑا مہدود ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک وہ بحث ہوئے پکڑی گئی چوبیس سالہ فیضہ بھارت ایک پرائیوٹ سکول میں ٹیچر ہے اور دونوں فیس بک میں ملے وہیں پر دوستی ہوئی مگر فیضہ پاک انڈیا بورڈر پر پکڑی گئی اور اگر ایک پاکستانی لڑکی کو انڈیا کے کسی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے بورڈر پر پکڑی گئی کیا کہیں گے آپ اس پر گا ڈیال سیریس لی مطلب کہ پیار ویار ہو جاتا انکو بھی مجھے یہ نہیں پتا تھا ایسے آپ کو انڈیا بوائز پسند ہے ہاں اچھے لگتے کیوں نہیں کیا اچھی بات ہے انڈیا بوائز میں کیا اچھا لگتے پیارے ہوتے ہیں زہر سی بات ہے انڈیا والے بھی پیارے ہوتے ہیں اچھا اگر آپ کو کسی ہندوستانی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا آپ اس کی محبت میں انڈیا پاکستان بارڈر کریں گے محبت جہا تک میری بات ہے میں اگر ایکٹر سے محبت ہو جائے تو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ لاچار ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان کے اندر میں اتنا جیادہ انیائے ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے اندر میں نہیں جہاں پہ بھی اسلامی کنڈری ہے وہ پہ عورتوں کے ساتھ میں یہ حالات ہوتے ہیں اور بھارت میں بھی یہ چیز ہوتا ہے لیکن یہ چیز بھارت میں کم دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بھارت کی جو مسلمان ہیں وہ تھوڑا سکھ اور وہاں کے جو عورتے ہیں وہ بھی بیوس ہو چکی ہیں وہ مجبورن پچاس سال ساٹ سال کے جو بیقتی ہیں ان کے ساتھ میں سادی کر رہی ہیں کیونکہ وہاں کے مولانا ہیں انہوں نے اتنا زیادہ مائنڈ باز کر دیا ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ وہ اب لچار ہو چکے دوستو ان کا کہنا ہے جو بھی پاکستان ہیں وہ کم سے کم چار پانچ لوگوں سے سادی کرے دھرتی پر یہاں کے حوروں کے ساتھ مجلے اور مرنے کے پات جنت کے حوروں کے ساتھ مجلے دوستو ان کو بہتر حوروں کی بات اتنی زیادہ بھارتی ہے پاکستانی کہ اس کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا آپ کو اچھ لگ گئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ آپ کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو ملتے نیکس ویڈیو ملنے ٹوپ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی